مرکم ڈیار فرینڈز آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا ایکسپریمنٹ نمبر ٹین سٹیڈی آف دی افیکٹس آف لوکل اینستیٹک آن دی ریبیٹس آئی کہ لوکل اینستیٹک کا جو ڈرگ ہے اس کا ریبیٹس آئی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ جو ایکسپریمنٹ ہے یا آپ کی جو فارمکولیجی ہے فارمیس ٹکنیشن کی فارم اسسٹ کی فارم ڈی کی فارمیسی اسسٹینٹ اور اسی طرح آپ ایم بی بی ایس کے اندر فارمکولیجی پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا پریکٹیکل نوٹ بک بھی اس کی بنانی ہوتی ہے تو اس کی طریقے سے پرفارم کرنا ہے آپ نے پہلے سبجیکٹ لینا ہے سبجیکٹ آپ کے پاس ریبیٹ آئی ہے ڈرگ یوزڈ آپ نے کوکین لینا ہے آپ لگنو کین بھی لے سکتے ہیں لگنو کین بھی لے سکتے ہیں اور کوکین بھی لے سکتے ہیں کوکین 1% آپ لے سکتے ہیں کوکین 1% یہ بھی لوکل انیستیٹک ہے اس کے بعد اپریٹس آپ کے پاس کون سی چیزیں ہیں اپریٹس میں آپ کے پاس ہونے چاہیے سیزر، ٹارچ، سکیل، سکس، کارٹن مول، ڈراپر اور سٹاپ وچ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اپریٹس میں اس کے بعد پروسیجر کیا ہے پروسیجر میں آپ نے فائل پیلس ٹیپ ہے کہ چوز اے ہیلڈی ایڈالٹ ریبیٹ ایک سیتمن خرگوش لینا ہے آپ نے کہ آپ نے اس خرگوش کو گردن سے پکڑنا ہے اور آپ نے اس کی آئی لیشز کو آپ نے کیا کرنا ہے آئی لیڈ کے اوپر جو انہیں پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو آپ نے کاٹ دینا ہے سیزر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے زیرو میٹ کے اوپر زیرو میٹ میں یعنی جب آپ نے ابھی تک دوائی نہیں ڈالی اپنی پیوپل سائز بھی معلوم کرنا ہے کارنیل فلیکس بھی معلوم کرنا ہے لائٹ ریفلیکس اور کلر اپ کنجکٹیوہ اب بہت ایس معلوم کرنا ہے یہ کیا چیزیں ہیں پیوپل کارنیل فلیکس لائٹ ریفلیکس اور کلر اپ کنجکٹیوہ ان کے بارے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک میں میڈیو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہاں سے ان چیزوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس کے بعد میک دی رائٹ آئی آف ریبیٹ ایس دی کنٹرول یعنی ڈراغ فری اور لیفٹ آئی 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 ایس دی ایکسپریمنٹل انڈر ٹیس یعنی آپ کی جو رائٹ آئی ہوگی وہ اب ریبیٹ کی یہ کیا ہوگی کنٹرول ہوگی مطلب ڈراغ فری ہوگی اور لیفٹ آئی کیا ہے یہ ایکسپریمنٹل آئی ہوگی اس کے بعد یعنی لیف ایکسپریمنٹل آئی مطلب اس کے اندر ہم دوائی ڈالیں گے اور رائٹ آئی کے اندر ہم دوائی نہیں ڈالیں گے اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس خرگوش ہے اس کے ہیڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیڑا کرنا ہے دوسری سیڈ میں رائٹ آئی کی طرف اور نیزو لیکریمنٹ آئی کو جو ناک کے اوپر ہوتا ہے اس کو آپ نے ناکو بند کر دینا ہے تاکہ یہ نیزو لیکریمنٹ بند ہو جائے گھوٹے کے ساتھ اس کے بعد انسٹیل ون تو ٹو ڈراپس آف کوکین ون پرسنٹ سولیشن انٹو دی لیفٹ آئی آف دی انیمل اور اس کے بعد آپ نے ایک سے دو ڈراپ آپ نے اس کے کوکین ون پرسنٹ سولیشن کے انیمل کے لیفٹ آئی کے اندر آپ نے ڈال دینے اس کے بعد نوڈ ڈاؤن دی ابو پیرامیٹرز آفٹر دی انٹرولز آف ٹین دس منٹ کے بعد اپنی پہلی پیرامیٹرز لینی اور بہو جو ہم نے اب آپ کو بتائی ہے پیوپل سائج پہلے چک کرنا پھر لائٹ ریفلیکس اور پھر آپ نے کلر آپ کنجنکٹیو کو معلوم کرنا ہے دس منٹ کے بعد پھر بیس پھر تیس پھر پنتالیس پھر دیس درہ ساٹھ ٹیبلیٹ ڈی ابزرویشنز اینڈ کمپیر ڈی ریزلٹس آف دی لیفٹ ایکسپریمنٹل آئی اگنسٹ رائٹ کنٹرول آئی آف دی ریبٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کا جو بھی آپ کے پاس ویلیوز آئی ہوں گی چار پانچ جو ویلیوز آئی ہیں آپ کے پاس ان کو آپ نے ٹیبل بنانا ہے اور پھر لیفٹ آئی اور رائٹ آئی دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا ہے موازنہ کرنا ہے اس کے بعد اس ایکسپریمنٹ کے دوران آپ کو ان چیزیں باتوں کے خیال رکھنا ہے اپریکاشنز یا تیتی تدبیر اس میں اپنی میرمیٹس ایبزرویشن شوڈ بی ڈن کیرفولی ویڈاوٹ اینی انجری ٹو آئی کہ آنکھ کو کوئی نقصان نہیں ہونے چاہیے اس ایکسپریمنٹ کے دوران اس کے بعد موازنہ ٹرم دی آئی لیشیز بی فار دین سٹارٹ آف دی ایکسپریمنٹ کہ آئی لیشیز ڈکٹ شوڈ بی بلوکڈ ویڈی ہیلپ آف تھم بی فار اور آفٹر ٹو مینٹس دی اڈمینسٹریشن آف ڈرگ انٹو دی لیفت آئی آف دی ریبت مطلب کہ نیزو لیکلی ملڈکٹ کو اپنے لازمی کیا کرنا ہے بلوک کرنا ہے تھم کے ساتھ ایکسپریر ڈرگ کو اڈمینسٹر کرنے سے پہلے اور ڈرگ کو اڈمینسٹر کے دو میٹھ بعد بھی اس کے بعد دوائی کی آپ نے جو اس کی ہیڈ ہے اس کو آپ نے پی بیک کی طرف کیا کرنا ہے جھکانا ہے تاکہ جو دوائی کی مناسب مقدار اس کے آنگ کے اندر کیا ہو جائے ابزورب ہو جائے اس کے بعد دوائی کی ایسی پر دیم لائٹ جو آپ نے ایسی پر لینی ہے وہ کیا دیم لائٹ میں تیز لائٹ میں نہیں لینے اگر تیز لائٹ میں لیں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ صحیح نہیں آئیں گے اس لئے دیم لائٹ میں آپ نے لینی ہے اور اس کے آنگوں کے اندر روشنی نہیں جانی چاہیے اگر آپ نے لائٹ ریفلیکس لینا ہے وہ بھی سائٹ سے آپ روشنی ڈالیں گے اس کے بعد ایسی پر ایسی پر بنانا ہے جبکی جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہوگی اس کے اوپر اپنے اس طرح کا ٹیبل بنانا ہے وہاں پہ ٹائم منٹس میں لکھنا ہے پیوپل سائز لکھنا ہے رائٹ آئی لیفٹ آئی اس میں پھر کارڈیل فلیکس کے نیچے دو خانے بنائیں گے رائٹ آئی اور لیفٹ آئی پھر اس طرح لائٹ ریفلیکس کے اندر بھی نیچے دو خانے بنائیں گے رائٹ اور لیفٹ کی اور کلر آف کنجکٹیوہ کے اندر بھی دو لائنیں بنائیں گے رائٹ آئی اور لیفٹ آئی اس کے بعد زیرو میٹ کے اوپر ہم نے جب اس کا سائز لیا پیوپل سائز سیون میلی میٹر سیون میلی میٹر اور لائٹ ریفلیکس کارڈیل فلیکس ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں اور کلر پنک ہے اس کے بعد ہم نے دس میٹ کے بعد لیا تو دس میٹ کے بعد ڈرگ ڈالی تھی اس کا کلر لائٹ پنک ہو گیا اسی طرح اس کا کلر لائٹ پنک ہو جائے گا اور باقی نیچے پھر تین چار اور ریڈنگز اب لیں گے اس کے بعد ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ اس کا آپ لکھیں گے کہ پیوپل سائز ریمین سیم ان کنٹرول آئی یعنی رائٹ آئی کے اندر پیوپل سائز کیا رہا سیم رہا لیکن انکریز ان ایکسپریمنٹل آئی ایکسپریمنٹل آئی کے اندر اس کا سائز کیا ہو گیا بڑھ گیا کارنیل ریفلیکس ریمین پوزیٹیو ان بہت آئیز کارنیل ریفلیکس پیزیٹیو رہا ہے لائٹ ریفلیکس ریمین پوزیٹیو ان بہت آئیز لائٹ ریفلیکس پوزیٹیو رہا ہے کلر اف کنجیکٹیو ریمین پنک ان کنٹرول آئی کنٹرول آئی کے اندر کلر کنجکٹیو کیا تھا پنک تھا بٹھ لیکن آفٹر بیس منٹس لائٹ پنک ان ایکسپریمنٹل ہے کہ لیفٹ آئی کے اندر اس کا کلر کیا ہو گیا بیس منٹ کے بعد لائٹ پنک ہو گیا اب اگر آپ اس ایکسپریمنٹ کو اپنی پریکٹیکل نوڈ بک کے اندر لکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے لکھیں گے آپ نے ایکسپریمنٹ کا نمبر دینا ہے نام لکھنا ایکسپریمنٹ کا اس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد ڈراغ یوزڈ کون سی کی اپریٹس پر لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پروسیجر لکھنا ہے پروسیجر لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پریکاشنز لکھنی ہے پریکاشنز لکھنے کے بعد آپ جو آپ کی پریکٹیکل نوڈ بک کا صاف پیج جو ہوتا ہے صاف پیج جو ہوتا ہے دوسری سائٹ کے اوپر بالکل صاف پیج ہوتا ہے وہاں پہ لیٹ پنسل سے اپنے ایکسپریمنٹ کا نمبر دینا ہے نام لکھنا ہے پھر سبجیکٹ لکھنا ہے پھر ڈراغ یوزڈ پھر آپ نیٹاس اور پھر اسی صاف پیج کے اوپر اپنے ایبزرویشنز کو لکھنا ہے کہ ایبزرویشنز جو ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے ایبزرویشن ٹائم پھر اس طرح سے اس طرح آپ نے وہ بنانا ہے ٹیبل بنانا ہے اور ٹیبل بنانے کے بعد اپنے نیچے ریزالٹ کو آپ وہاں پنسل سے لکھیں تو آپ کی مرضی یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں صاف پیج کے اوپر ریزالٹ آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیڈ پنسل کے ساتھ تو اس طرح سے آج کا ایکسپیرمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تب تک کلے خدا